السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر محرم کے مہینے میں مکڑی کا جالہ صاف کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں محرم کے اندر نیا کپڑا پہننا کیسا ہے اور محرم کے اندر مہندی لگانا کیسا ہے اور امام حسین کے علاوہ کسی اور کی نیاز نہ دلانا کیسا ہے گھر میں جھاڑو نہ لگانا محرم کے دس دنوں تک یہ کیسا ہے گھر کے اندر روٹی نہ پکانا یہ کیسا ہے بہت اچھا سوال ہے اور آج کل ہمارے دہات کے اندر یہ چیزیں رائج بھی ہیں کسرت کے ساتھ کہ وہ لوگ ایک سے دس محرم تک نہ ہی گھر سے مکڑی کا جالہ صاف کرتے ہیں نہ گھر میں جھاڑو لگاتے ہیں نہ روٹی پکاتے ہیں نہ نئے کپڑے پہنتے ہیں اور نہ ہی مہندی لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ دس دن تک جو ہے وہ ہمیں کچھ نہیں کرنا چاہیے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ ساری چیزیں کرنا جائز ہے کی نہیں ہے اور ایک سے دس محرم تک یہ ساری چیزیں کر سکتے ہیں کی نہیں کر سکتے ہیں آپ سے بزارش ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل طور پر پورا ضرور سنیں اور اگر پسند آئے تو اسے لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں ایک محرم سے لے کر کے دس محرم تک گھر کے اندر مکڑی کا جالہ صاف کرنا کیسا ہے دیکھئے جو لوگ منع کرتے ہیں وہ شاید جہالت کے اندھیروں کے اندر ابھی بھی گم ہیں اور جہالت کے اندھیروں کے اندر ابھی بھی کھوئے ہوئے ہیں مکڑی کا جالہ محرم کے مہینے میں ہو یا کسی بھی مہینے میں ہو کوئی دن کی ممانیت شریعت اسلامیہ کے اندر نہیں ہے کہ انسان جو ہے اس دن اپنے گھر کی صفائی جو ہے وہ نہیں کر سکتا ہے ہر دن ہر روز ہر تاریخ کو انسان اپنے گھر کی صفائی کر سکتا ہے چاہے وہ محرم کا مہینہ ہو چاہے وہ سفر کا مہینہ ہو تو ایک محرم سے لے کر کے دس محرم تک یہ کہنا کہ مکڑی کا جالہ نہیں صاف کرتے یہ سراسر جہالت ہے بلا شبہ جو ہے وہ مکڑی کا جالہ جو ہے وہ صاف کر سکتے ہیں اگر آپ پوچھیں گے کہ ہاں اس کی دلیل کیا ہے تو دلیل اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الخیر لا تؤخر یعنی بھلائی کے کام میں دیری مت گیا کرو تو گھر کے اندر صفائی کرنا یہ بھلائی کا کام ہوتا ہے اور اس میں انسان کو جو ہے وہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے تو بلکل مکڑی کا جالہ بھی صاف کر سکتے ہیں نئے کپڑے بھی بہن سکتے ہیں روٹیاں پکا کر کے کھا سکتے ہیں جھاڑو بھی لگا سکتے ہیں اور آج کر ایک رواز جو کسرت کے ساتھ پایا جاتا ہے کہ ایک سے دس محرم تک مہندی لگانا جو ہے وہ سمجھتے ہیں ناجائز ہے دیکھیں یہ سراسر جہالت ہے محرم کے مہینے کے اندر چاہے ایک سے دس ہو یا پورے محرم کے اندر کسی بھی دن مہندی لگانا جائز ہے کوئی گناہ نہیں ہے اور نہ ہی کسی حدیث میں یا پھر کسی کتاب میں اس کی ممانیت آئی ہو کہ اسے نہیں لگانا چاہیے یا مہندی لگانے سے منع کیا گیا ہوں تو محرم کے مہینے میں کسی بھی مہینے کے اندر مہندی لگانے کی ممانیت عورتوں کو نہیں ہے ہاں جب تک وہ عدت کے اندر ہیں یعنی سوک کے اندر ہے اگر کسی کے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے وہ عدت کے اندر ہیں تو چار مہینے دس دن تک ان پر پابندی ہیں کہ وہ زینت نہ کریں اور ان دنوں کے اندر مہندی لگائیں ان دنوں کے علاوہ عورتیں جس دن بھی چاہیں اپنے ہاتھوں کے اندر جو ہے وہ مہندی لگا سکتی ہیں یہ کہنا کہ محرم کے ایک سے دس تاریخ تک جو ہے وہ مہندی نہیں لگا سکتے ہیں یہ سراسر باطل ہے اور یہ جہالت ہے حالانکہ شریعت اسلامیہ سے اس کا تو کوئی تعلق نہیں ہے اور کسی بھی کتاب کے اندر اس کی ممانیت نہیں آئی ہے کہ جو ہے وہ ایک سے دس محرم تک جو ہے وہ مہندی نہیں لگا سکتے ہیں تو مہندی بلکل لگا سکتے ہیں چاہے وہ محرم کا مہینہ ہو یا کوئی بھی مہینہ ہو مجھے امید ہے کہ میری ساری باتیں آپ کے سمجھ میں آگئی ہوں گے اگر کوئی بھی کنفیوزن ہے تو آپ کمنٹ کے ذریعے سوال کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کے سوالوں کا بخوبی جواب دیا جائے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ